اور اب بات حوصلوں کی اڑان کی زندگی کے لیے حمد کی کہتے ہیں حمد مردہ مدد خدا یہ کہاوت سٹیگ بیٹھتی ہے دونوں ہاتھوں سے دیویانگ بیگن پر بیہار کے بیگن نے اپنے پیروں سے بدل دی اپنی قسمت آج وہ موبائل ریپیرنگ کے اتنے ہنر مند میکینک بن گئے ہیں کہ ہر کوئی ان کے ہنر کا کائل ہو گیا ہے دیکھئے رپو آج آدھنکتہ کا ایسا دور چل رہا ہے جس میں لوگ ہر چیز کے لیے بھاگ رہے ہیں لیکن اس بھاگم بھاگی میں بہت کچھ حاصل ہو جانے کے بعد بھی سنتوش نہیں ہوتا الٹے جو نہیں مل پایا اس کو لے کر لوگوں کی شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں آپ سوچئے ایسے ماحول میں شاریرک کمی سے جوجتا انسان بھلا کیسے اپنا جیون چلائے گا کیسے خود اور دوسروں کو خوش رکھ سکے گا جواب کے لیے آپ کو دیکھنا چاہیے بیہار کے حاجیپور کے رہنے والے بیگن کا جیون بیگن کے ہاتھ نہیں ہیں پھر بھی وہ کسی کا محتاج نہیں پھر بھی اسے کسی سے شکایت نہیں پھر بھی وہ خود اپنا اور اپنی ودھوہ ماں کا گزر بسر خود کی محنت لگن اور ایمانداری کے بوتے کر لیتا ہے کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں لوگوں کی تقدیر ہوتی ہے تقدیر کو اگر ہاتھوں کی محنت بھی مانے تو قدرت نے بیگن سے تو کرور مزاک کیا تھا بچپن سے اس کے ہاتھ نہیں ہے پر بیگن نے قسمت سے شکایت کی جگہ خود کو قابل بنانے کی ٹھانی اور راہ بھی ایسی چنی کہ لوگ حیران رہ جائیں آج وہ اپنے پیروں سے موبائل ریپیئرنگ کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی